موسیقی اور فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر پارک آرمی نے بھارتی فورسز کو موت اور جواب دیا متعد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت چوکیوں کی تباہی کی بھی اطلاع بھارتی اشتعال انگیزیاں خطے کے امن کیلئے خطرہ ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کہتے ہیں پارک فوج لو سی پر شہریوں کا تحفظ یا یقینی بنائے آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے آرمی چیف کا کنٹرول لائن کا دورہ اگلے موچوں پر جوانوں سے ملاقات جنرل کمر جوید باجوا نے سیاہ کے عظم آپریشنل تیاریوں کرونا فارمیشن کی احتیاطی تدابیر کی تعریف بھارت کی مسلسل دوسرے دن بھی امریکہ کے ہاتھوں رسوائی وائٹ ہاؤس نے بھارتی صدر اور وزیر آزم کو ٹویٹر پر انفالو کر دیا مودی کے دفتر کا ٹویٹر ہینڈل اور واشنگٹن نے بھارتی سفارت خانہ بھی انفالو راہل گاندی کہتے ہیں امریکی اقدامات پر مایوسی ہوئی بھارتی حکومت نوٹس نے گزشتہ روز امریکہ نے بھارت کو پہلی بار اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیا کادیانیوں کی قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا معاملہ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نورالہ قادری کی وضاحت قومی اقلیتی کمیشن میں کادیانیوں کی شمولیت پر کابینہ میں بحث ہوئی نورالہ قادری کادیانی جماعت آئین کو تسلیم کر کے ہی کمیٹی یا کمیشن میں شامل ہو سکتی ہے حکومت سے کسی بھی غیر آئینی عمل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے عوام کو بڑا ریلیف دینے کی تیاری پیٹرولیم قیمتوں میں نمائع کمی کا اعلان آج متوقع اوگرہ کی پیٹرول 20 روپے 68 پیسے سستہ کرنے کی سمری ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے 64 پیسے کمی کی تجویز مٹی کا تیل 44 روپے 7 پیسے لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے سستہ کرنے کی تجویز وزیر آزم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ حتمی قیمتوں کا اعلان کریں گے ایوین ٹی وی کی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایوین ٹی وی سنتے تھے کہ یونیٹیڈ وی سٹینڈ انڈ ڈیوائیڈڈ وی فال قدرت نے اس کو اٹھا کر دیا کہ ڈیوائیڈڈ وی سٹینڈ انڈ ڈیوائیڈڈ وی فال ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا حمل لیے آسان ہوگا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے اور اس کی ویکسین احتیاط ہے احتیاطی سب سے بڑی ویکسین ہے وہ ہی کر لینا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے گا کہ ہم ریڈ ٹریسٹن کے پلیٹ فارم سے ایک سو پچاس بستروں کا کرونا سپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جارہے ہیں اس میں ٹین وینٹی لیٹرز بھی ہوں گے دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد ہمارا پورا پلینٹ زندہ باد